بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ عزادارہ نے امام آج کا دن یہ مکمل پُرسے کا دن ہے اس میں کوئی تمہید نہیں اللہ کے رسول کے رہلت کے جس سیونٹی فائیو سیونٹی فائیو ڈیس کے بعد یہ دن آیا تھا پچھتر دن کے بعد کہ شہزادی کونین دنیا سے گزر گئی میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بولا اور آپ نے سن لیا ایک بیٹی تھی صرف ایک دو تین چار نہیں تھے یہ جو ہسٹری میں آپ دیکھ رہے ہیں اُنلی ڈاٹر آف پروفیٹ اُنلی ڈاٹر صرف مقام فاطمہ کو کم کرنے کے لیے تاریخ میں یہ سب چیزوں کو پیدا کیا گیا لیکن حق ہمیشہ خود بولتا ہے حق تھوڑی دیر کے لیے آپ چھپا سکتے لیکن حق خود سامنے آیا اور ایزہ آیا حق کہ آج دشمن تاریخ نے بھی لکھا کہ صرف ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ کی رسول کی یہ واقعہ ہونے سے پہلے یعنی شہدت کے واقعہ ہونے سے پہلے بی بی نے امام علی سے جو وسیعتیں کی اس میں کہا تھا کہ میری میت میں یہ 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 لوگ نہیں آئیں گے اور رات میں اٹھانا اسی لیے ہمارے پاس ایک مستحب عمل ہے یہ واجب نہیں مستحب عمل ہے کہ عورت کی میت رات میں اٹھائی گئے لیکن کوئی ضروری نہیں آپ دل میں بالکل اٹھا سکتے یعنی کہ آپ رات کا انتظار کر رہے ہیں میت کو جتنی جلدی دفن کریں گے اتنا سواب ہے حکم بھی یہ تین چیزوں کے لیے حکم ہے کہ فوراں کرو امیڈیٹلی کرو ایک خرزے کی ادائیگی کے لیے کہ اگر کسی کے پاس خرزہ ہے وہ ایفورٹ کر سکتا وہ واپس کر سکتا تو کہا جل سے جل ادا کر دو میت کے اٹھانے میں جلدی کرو اور لڑکی کی شادی میں جلدی کرو یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہے جلدی کریں اور کسی چیز میں حکم نہیں ہے کہ تم جلدی کرو لیکن یہ تین چیزیں ایسی ہے کہ جس میں حکم دیا گیا کہ آپ امیڈیٹلی فوراں کر دو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میت خدا نہ خستہ کسی کا انتقال ہو گئے سواب میں آپ شام تک انتظار کریں شام تک انتظار کرنا نہیں ہے آپ کو امیڈیٹلی اٹھا دو مجبوری ایک الگ بات ہے ہر چیز مجبوری نہیں ہو لیکن صرف یہ کہ ہم کو رات میں اٹھا نہیں لیکن بی بی کی مجد بی بی کا جو انتخاب شہدت ہوئی وہ عشاء کے بعد ہوئی روایت میں ہے کہ عشاء کے بعد اس لئے آپ مرشیوں میں بھی سنیں گے کہ بعد عشاء مغرب کی نماز کے بعد ایسا نہیں ہے کہ بی بی نے نماز سے پہلے ہو گئی نماز کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد شہزادی نے جناب اسما سے وسیعتیں کی دی اور اس کے بعد پجرے میں گئی بی بی کی زندگی میں دوستو ہم بہت آسانی کے ساتھ اپنی لائف کو گزار رہے ہیں ہم کبھی یہ سوچتے نہیں کہ فاطمہ نے اپنی لائف کو گزارا کیسے ہزبن کے ساتھ کیسے گزارا مدر انلہ کے ساتھ کیسے گزارا خود ڈاٹر انلہ تھی خود بہو تھی پانچ سال فور ٹو فائی ویئرز اپنی مدر انلہ کے ساتھ اپنی زندگی گزاری دشمن سے دشمن تاریخ ذمہداری سے یہ بات بول کہ کوئی ہسٹری سے ایک چھوٹے سے چھوٹا انسیڈنٹ نہیں بتا سکتا ہسٹری میں ریکارڈڈ نہیں کہ کبھی بھی ڈیفرنس آف اپنین بھی ہوا آپ سمجھ لیں ڈیفرنس آف اپنین کیا ہے ڈیفرنس آف اپنین کوئی بری بات نہیں ہر انسان کا ڈیفرنس آف اپنین ہوتا کوئی بری بات نہیں اسلام اس کو منع نہیں کرتا لیکن یہ بھی نہیں ہوا جو مرضی فاطمہ بنت اثر کے دی وہ ہی مرضی فاطمہ دو زہرہ کی عجیب عجیب بی بی کا کیریکٹر ہے بی بی ایک اگزامپل ہے آج کی ساری خواتین چلی مکمل اگزامپل کا نام فاطمہ اس کے بعد آپ ڈاٹر انلہ بن گئے بھی رہی ساس کے ساتھ زندگی اس کے بعد ہزبن اینڈ بائیس اگر سیرت فاطمہ پہ کوئی چلے تو یہ سارے ایشیوز دور ہو جائے آج آج جو میجر ایشیوز ہماری کمیونیٹی میں ہزبن اینڈ وائف کا یہ سارے ایشیوز دور ہو جائیں اگر بھی بھی زہرہ کی زندگی کو ایکزامپل بنا جائیں لیکن افسوس ہوئی ہے کہ ہم کو آج مجلس کرنا ہے کل سے نارمل لائف میں چلے جانا ہے آپ کے پاس ہر چیز ایون آج کل آپ کو بکس پڑھنے کی بھی ضرور ہے ہر چیز نیٹ کے اوپر ہے ٹیلو فون پہ چیڈنگ کرنے سے اوہیتر یہ کہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ ماسومین کی بائی گرافی پڑھو ویکی پیڈیا پہ جاؤ وہاں پہ آپ کے ایک ہزار انفرمیشنز ملتی کتنی انفرمیشن ہے ہمارے یوت کو کتنی آپ کو نولیج ہے ویکی پیڈیا تو آپ کے سامنے ہی ہے نا ہر ایک ڈیلو فون پہ ہے وہ ویکی پیڈیا کم از کم شہدت کہانے سے پہلے ولادت آنے سے پہلے امام کی انانسمنٹ تو مزیدوں میں ہوتا امام بارگاہوں میں انانسمنٹ ہو رہا تو آپ اپنے اس امام کے بارے میں ویکی پیڈیا پہ جا کے چیک کرو کہ کیا کون ہیں ماں کون ہیں بابا کون ہیں کیا لائف تھی کیسے گزاری how he has spent it's a really sad part میں یوت کو بول رہا افسوس ہے یاد کہ تم کلیفون پہ ان کے بارے میں نہیں جانتے کہ جن کے سہارے سے تم زندہ ہو جن کے سطحے میں لوگی کھا رہے جن کے سطحے میں بومے میں زندگی گزار رہے ایک چیز یاد رکھو نظرِ کرمِ معصومین ہٹ جائے نا تو دنیا تم کو ایسا کرش کر دے ریس کر دے جو آج گھروں کے پرابلمس شہر رہے نا میہ بیوی کے وہ پرابلمس سا ریزار ہوئیں گے ان لوگ کی لائف دیکھو انگلیش میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے لینگویج بیریئر بھی نہیں ہے لیکن ہم کو پڑھنا ہی نہیں ہے میری ریکویسٹ ہے آج کے بعد آج شاہ میں چوتھے امام کیا ملاد ہوگا ان کے بارے میں جانو کہ کون تھے how he spent his life ان کی وائف کیا تھی ان کی عبادتیں کیا تھی کچھ تو انفرمیشن رہنا اگر میں بچے جو معصوم بیٹھے ہوئے میں ان سے پوچھوں کہ بی بی کا خاتل کرنے سے نام بھی نہیں معلوم ہوں گا پھر شیعہ ہم خالی کالا لباس پہننے سے شیعہ نہیں ہوتا تمہارا عمل شیعت کی طرف ملکہ do you understand what I said تمہارا عمل ہونا actions always says actions always says تم بولتے رہا ہمارا بہت محبت کرتا ہوں میں کوئی آپ ظاہر ہی نہیں کر رہا ہے محبت کوئی بتا رہی نہیں محبت آج آپ سوچو آپ اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت بی بی کی شہدت یہ اتنا امپورڈنٹ چیز ہے آج دنیا کو معلوم ہے افسوس ہے یہاں اتنا میں نے اس سے پہلے بولا تھا ریزی کے ممبر سے کہ گروپ بناو یار یہاں پہ ماشاءاللہ سب ملٹڈ ہوئے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہینڈو ماؤت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ایک چیز زندگی میں یاد ہوں بی بی کے لیے کام کرو گے تو تم always you will grow in your life do you accept it or you don't accept always you will grow in your life میں جانتا میں آزمائی بھی بات ہے جس نے بھی بی بی کے ازاداری کی جس نے بھی مجلس کی جس نے بھی بی بی کے لیے کام ایک جنت البخی ڈاٹ آرک ایک ارگنیزیشن ہے شکاگو کی بخی سوری ناٹ جنت البخی ڈاٹ آرک یہ لوگ شکاگو میں رہے ہیں پورا یود ہیں بڑے بھی ہیں ان کی کئی برانچی سے پوری دنیا غور سے سنو یہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کا خود جو مین لرکا ہے اپنے سب انڈین پنسنیز ہیں سب کانڈیننٹ کے لوگ وہ لوگ یو این او تک گئے جنیوہ میں جا کے یو این او آفیس میں اس لیے کہ میں جنیوہ مجلس میں پڑھنے جا تھا تو وہاں پہ جو یو این او کا آفیس وہاں جا کے پروٹیسٹ کیا مین یو این او میں نیو یو این او میں جا کے این او پر ٹو ری بیلڈ بخی ٹو ری بیلڈ بخی آپ انصاف سے بولو کہ ہم کوئی اتنی فکر ہے کہ بیلڈ ری بیلڈ ہنا ہم دعاوں میں دعا کرتے اپنی مدیسوں میں اپنی نمازوں میں دعائیں ہوتی یہ بولتے ہو کہ اللہ تو جنت الپخی کو ری بیلڈ کر دے کیا بی بی کے نام پہ ہم بڑے بڑی باتیں کر رہے ہیں جو رٹھی بھی دعا ہے نا وہی دعا کرنا ہے اللہ دیس کھول دے بزنس چلا دے جو رٹھی بھی دعا ہے آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں دعا ہمیں یاد رکھو کونسی دعا ہمیں یاد رکھو تم کیا کر رہے بی بی کے لیے ری بیلڈ نہیں ہونا جنت الپخی پوچھ رہا پوچھ رہا میں آپ بولو بولو یار ہونا چاہیے نہیں مست ہے ہمارا گھر بنا ہے چار کروڑ کا ممبے میں تمہاری ماں کی خبر ٹوٹی بھی ہے آپ بولیں گے how can i rebuild جنت الپخی یہ آپ کا سوال ہے نا back of your mind تم یہ بہت سونچ رہے کہ how can i rebuild جنت الپخی تم نہیں کر سکتے i know ظاہری طور پہ it's very difficult right it's very difficult ظاہری طور پہ لیکن تم پروٹیسٹ تو کر سکتے تم دعا تو کر سکتے اللہ کے لیے کوئی impossible ہے یہ جو کارباروں میں چکروں میں پڑے ہوئے نا پیسے کے business کے یہ سب یہی رہ جائے گا اور تم یہاں پہ اس خبرستان میں چلے جاؤں کہ رات میں جب میں گیا میں دیکھ رہا تھا کیسے کیسے لوگ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان لوگ کے درجات بلند کرے ہیں سب پیسے والے اندر آرام کر رہے ہیں سب ہر چیز ان کی یہاں رہ گئی گئی اتنی سے خبر ہے بس آپ کھل باہر سے دیکھ رہے ہیں کتنی ہے اتنی سے ہے there is nothing کچھ بھی نہیں ہے ساری چیزیں یہاں رہ گئی ہیں rebuilt of جنت البخی کے لیے protest کرو پروٹیسٹ کئیسا پروٹیسٹ کرو اللہ سے دعاوں میں ایڈ کرو اب میں آپ سے پوچھوں گا آپ بلیں گے پروٹیسٹ اگر کرے تو کیا فائدہ کیا فائدہ یاد رکھو کیا بی بی زہرہ کو نہیں مکلیز غور سے سنو کیا بی بی زہرہ کو نہیں معلوم تھا کہ میں دربار میں جاؤں گی اور جا کے میں پروٹیسٹ کروں گی اور حاکم وقت وہ خلیفہ میری بات نہیں سنے گا معلوم تھا بھولو ہنڈیڈ پرسن معلوم تھا بی بی راز الہی کا نام ہے جیسا امام علی زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے باقی پہ فاطمہ بھی باقی پہ جیسا امام علی نسلوں سے باقی پہ بی بی زہرہ بھی باقی پہ بی بی زہرہ کوئی معمولی بات ہے کوئی معمولی پرسنہ لیڈی ہے اب میں آپ سے پوچھتا جب معلوم تھا تو فاطمہ کیوں گئی دربار میں جب معلوم تھا کہ میرا حق مجھے نہیں ملے گا میں جاؤں گی لیکن حق نہیں ملے گا میں جاؤں گی بھی امٹی ہینس آؤں گی بھی امٹی ہینس کیوں گئی بی 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 نے جا کے ہم کو درس دیا ہم کو پاگام دیا کہ پروٹیس سیرت فاطمہ ہے پروٹیس کرنا سیرت فاطمہ ہے بی بی صرف اس لیے دائی تھی کہ سالم کے چہرے سے نخاب کو انٹ کے دنیا کو بتانا تھا سالم کون ہے اور مضلوق کون تو تم گھروں میں بیٹھے ہوئے بومبے میں اور کوئی ہم کو فگر ہی نہیں انجس پینڈنگ ہور لائف میں بار بار بور رہا ہے یہ سب سے برا واسطہ ہے بی بی زہرہ اگر راضی ہو جائے یہ حابد بلگرامی نہیں اللہ کا رسول بور رہا میں اسی سے راضی ہوں گا جس سے میری بیٹی راضی بی بی کے لئے کام کرو بی بی کے لئے کام کرو کھالی بیٹھو مت تمہاری نمازیں تمہارے سجدیں تمہارے روزیں تمہارا حج کی خبولیت فاطمہ ہے یہ مر سمجھو کہ میں نمازیں پڑھ لوں گا تو بس کافی ہے میرے لئے میری ریسپانسیبیلیٹی پوری ہو گئی نماز باجیت ہے غلط مر سمجھو باجیت ہے نماز اگر خالی نماز پڑھ گیا کر تم یہ سمجھ رہے کہ میں بی بی کو راضی کلوں گا نہیں بی بی کی سیرت ہے کام کرنا کالی نماز بی بی میں نماز ہے بڑھ رہی تھی بی بی سے بڑھ کوئی نماز ہی تھا جب فاطمہ نماز پڑھتی تھی تو پیشانی سے نور نکل کے پورے مدینے میں چھا جاتا تھا اسی لئے بی بی کا نام زہرہ ہم سر نماز پڑھ کے سکون ہے ہم سمجھنا میری ریسپانسیلویٹی پوری ہو گئی پوائنٹ وان پرسنٹ بھی نماز دعا کر ہر نماز میں دعا کرو میری ریکویسٹ ہے میری ریکویسٹ ہے آپ سے ہر نماز میں دعا کرو بس میں آدھا گھنٹا پڑھوں گا ریکویسٹ ہے میری آج دعا کرو کہ تمہارا نام اس لسٹ میں آنا کہ جنہوں نے بی بی زہرہ کی اس سیرت پر عمل کیا سال بھر سال بھر کھاؤ گے میں بار بار بول رہا ہے جب رہا کتنی مصیبتوں سے بلاوں سے بیماریوں سے بچ جاؤ گے ایک نظرے کرو میں فاطمہ ہو جائے ایک نظرے کرو ہر نماز میں دعا کرو اللہ تیری طاقت سب سے بڑی ہے تو سب سے بڑا ہے تو جنت البخی کو ری بیلڈ کرتے ہیں at least tomorrow you can say to your imam یہ تو ہنڈر پرسنٹ ہے کہ مولا آنے بعد ری بیلڈ ہو جائے گا ہنڈر پرسنٹ ہے میں بار بار آپ کو بول رہا جملہ ری بیلڈ تھا پہلے توڑا گیا بیلڈ کرنا نہیں ہے بخی کو ری بیلڈ کرنا تو امام آنے بعد تو ڈوہنڈ پرسن بہت بن جائے گا تم اس میں شریک ہو جاؤ گے تمہاری لائف میں پیس آ جائے گا یہ دعا سے تو میں شکاوگی کی بات کر رہا تھا بخی ڈاٹ آرگ آپ سنچو امریکہ سے زیادہ بومے میں تو کوئی بیسی نہیں وہاں کا یوت ڈے نائیڈ دے وقت یہ پورا اورگنیزیشن دنیا بھر میں دنیا بھر کے اورگنیزیشن وہ وہ لوگ ہمین رائٹس والوں کے پاس گئے ہمین رائٹس کے اورگنیزیشن میں گئے ہمین رائٹس کے ہیڈکارٹر میں گئے جا کے میمورانم دیا کوئی سپانسر کرنے والا نہیں ہے ٹائم کو نکالنا امریکہ میں ٹائم کرنا سب سے زیادہ ڈیپکلٹ ہے اپنے پیسے خرچ کر کے پوری یونیٹڈ کلنم یوں یو ایس ایس مختلف سیشن سے لوگ آئے جمع ہوئے ایوری ایٹھ شہوال کو جیس دن جنت البخی کا انہ دام وہ بھی نہیں مانوے ہمارے کریوت کو آٹھ شہوال کو پورے جمع ہوتے واشنگٹن میں سعودی امبیسی کے سامنے پرمیشن لے کے اور وہ لوگ میمورانم بھی نہیں لے تھے لیکن دے فوس کے میمورانم لو کھڑے رہتے سب بی بی کے لیے اس ملک میں ہم یہاں کتنا کر رہے پروٹیسٹ تو وہاں کے بات چلی تھی یہاں سے وہاں کے شخص نے مجھ سے کہا ایک ینگ لڑکے جو کام کرتا ہے بیری ایکٹیو میمور کہا مولانا جب بھی میں پریشان رہتا ہوں کوئی بھی کام کے پریشان میں جنت البخی کے لیے دعائیں کرتا ہوں اور بخی کے لیے کوئی کام کرتا بی بی کے لیے کام کریں گے تو تمہارا یہ نتیجہ ہے آج پوری دنیا کا شیعہ میں آپ کو اکیلے کو نہیں پڑھ رہا میری مدیس لائف جاری ڈیفرنٹ لوگ سن رہے پوری دنیا میں یہی ہے سو رہے تم لوگ بی بی کے لیے کام کرو وہ وہ مظلوم بی بی جس نے رفز کے تونٹنے کے بات کام کیا پیٹ میں بچہ شہید ہو گیا اسلام کے لیے کام کی مزاق ہے نارمال لیڈی تو بیٹھ جائے بی سر کے اوپر لیٹرلی لیٹرلی ایک کے گھر میں جا کے عورتوں سے بات کرتی تھی اب بولتی تھی سنو حق یہ ہے تمہارا شہر غدیر میں تھا میرے شہر کہا کیا علی کی ولایت کو مانو علی کی ولایت کو مانو ایک ایک گھر میں جا کے تبلیح کیا اور بتایا ایڈیوکیٹ کیا یہ میری بی بی کی زندگی ہے ایک سلوات پڑھے محمد والے ایک اور پڑھ لیں سلوات اتنی محنت کرنے کے بعد یہ نتیجہ ہو دوستو شہزہ جی کی جب زندگی ماں گزر رہی تھی ایک آدمی بھی گر فاطمہ پہ آکے سلام نہیں کرنا تھا یہ کتنی کتنا بڑا ظلم ہے یہ مولا علی گھر کے اندر آئے تو فاطمہ بی بی نے کہا ابو حسن مجھے بہت تکلیف ہے کہ میں نے سنا کہ لوگ تم کو سلام نہیں کر رہے ہیں تب علی کا جواب سنو علی نے کہا بنت رسول غزب اور یہ ہے کہ اگر میں سلام کروں تو جواب نہیں دیتے میں سلام کروں تو مجھے جواب نہیں دیتے اہلِ بیت کے اوپر رسول کے بعد ایسی مسئبت آئی تھی لیکن ایک 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 جگہ پہ دوستو آپ انصاف سے بولو کہ کہاں بی بی کو راحت ملی کہاں کتنا آرام ملا صرف مدینہ کے فیو ایئرز شادی کے بعد بچے ہوئے بس وہ ایک تھوڑی سی ہیپی لائف تھی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کبھی کربلا میں جا کے روئیں کبھی مدینہ میں جا کے روئیں کبھی کوفے میں جا کے روئیں ایک ایک گھر گئی جا کے گلیا کیا اب یہ حال کیا ہماری مدیسوں میں آ کے ہم کو ہمارا آنسو لے کے جاتے ہیں یہ بی بی کا زندگی حسین کی ماں کی زندگی اسی انداز سے گزرتی گئی اب گھر کی ڈی ٹو ڈی لائف میں کیا تھا جناب فیضہ کے ساتھ کیسے انصاف کے ساتھ یعنی عدل خداوندی کا مظہر اگر علی ہے تو فاطمہ بھی ہے ایسا انصاف کہ ایک دن خود کام کر رہی ایک دن فیضہ سے کام لے رہی میں یہ نہیں پڑھا کہ آپ بھی ایسی کرو but I'm just telling you کہ جسٹس کیا ہے وہاں پہ کتنا انصاف اس کے بعد وہاں کی جب زندگی گزرنے لگی دروازہ گننے کے بعد یہ حال ہو گیا تھا کہ فاطمہ اگر بیٹھتی تو اٹھ نہیں سکتی تھی اٹھی تو سہرہ لے کے بیٹھتی تھی اس حالت میں بھی روٹی کا بنانا اس حالت میں بھی بچوں کو take care کرنا بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ شہزا بیو میں کلسوم اتنی چھوٹی تھی کہ گود میں بیٹی رہتی تھی ایک ہاتھ سے چکھی چلاتی تھی پھر کبھی ہاتھ کمر کے اوپر لے کے چلے جاتی میں بڑے آسانی سے بول رہا دوستو بڑی آسانی سے جملے بول رہا آپ سوچو جب کمر کے اوپر جب بھی سوچتا نا تو بس یہ ہوتا ہوگا کہ یہ رفج ٹوٹنے سے انسان کا کیا حشر ہو جاتا ہے آہستہ نہیں رونا ہے آج کا دن گریہ کا دن ہے آج کا دن پرسے کا دن ہے پرسے کا دن ہے اور کچھ نہیں اور محمد بی بی ہم سے کچھ نہیں چاری آپ یہ سوچ کے گریہ کرو یہ سوچ کے گریہ کرو کہ تم اس بی بی کی عزا میں بیٹھے ہوئے ہو کہ جس کو ظالموں نے رونے نہیں دیا آپ کے اوپر رونے نہیں دیا یہ کہا کہ آپ سوچو آج اگر کوئی ایسا ہو کہ ہم انگامہ مچا دے کہ ایک بیٹی باپ کا ماتم کرنا چاری تو یہ ظالم آگے کہنے لگے کہ یا علی فاطمہ سے کہو دن میں روئے اور آپ کے روئے بیٹی باپ کا ماتم نہیں کر سکتی تھے ایسا یہ ظالموں نے ظلم کیا اللہ ان پہ اذاب نازل کرے ایسا ظلم کیا کہ بیٹی باپ کا ماں رونے لگی اور کیوں اس کے بعد جب یہ پریشر پڑا تو بی بی نے کہا کہ ابو الحسن میری لئے ایک حجرہ بنا دے جنت الوخی کے پیچھے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرو جنت الوخی کی تعمیر کر دے اللہ پیچھے ایک چھوٹا سا پہلا اذا خانہ بنا پہلا اذا خانہ زمین کے اوپر پہلا امام بارگا بنانے والا معصوم امام بیٹ کے رونے والی معصومہ آپ ایمیجن کرو دنیا میں کبھی کوئی آپ نے سنا کہ باپ بھر جائے تو یتیم بیٹی اپنے بچے ان کو لے کے صبح جاری وہاں بیٹھ کے گھنیا دیں باپ کبھی سوچا اور رو رہے کسا کیا بول گے رو رہے بابا آپ کا ماتم کرنے نہیں دے رہی ہے سالیبی بابا آپ تو گھنیا کرنے نہیں دے رہی بیٹی روز مولا حسن مولا حسین کی امیلی پکڑ کے جاتی تھی بیت الحزن کو اور جاکر بیٹی تھی گریہ کرتی تھی بابا کا ماتم کرتی تھی ماتم کر کے بچے انگلے کے آپ سوچو کیا ظلم ہے یہ انجیڑ ہے ہاتھ میں اصا ہے مولا حسن بابا ماں کا ہاتھ پکڑے ہوئے مولا حسین چھوڑے ان کو امیلی پکڑے ہوئے آہستہ آہستہ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے چلتے چلتے فادمہ زمین پہ باہر جاتی آہستہ مت رو آہستہ مت رو چلتے چلتے زمین پہ باہر جاتی کہ کیسے چلو ایک ایک خدم جو اٹھارے وہ ایک ایک میل کا ہورا جاکے بی بی ماں بیٹھ کے گریہ کرے ماتم کرے ماتم کر کے واپس آتی تھی اور شام میں آگے بھی بچوں کے لیے روکی بھی بنانا ہے بچوں کو ٹھیک کے بھی کرنا ہے امام علی کے ساتھ بھی ہے لیکن یہ ظالموں کو یہ بھی برداشت نے ہوا کہ ماتمہ بھائٹ کے لے عزیزوں چند دنوں میں میں تو حسن کو بھی توڑ دیا اور پہلا امام بھائٹا ٹھوٹا سمید کے اوپر اسی درہ جب گھر آئے یہ شہدت کے آنے سے شہدت کے یہ تاریخ آنے سے ماہ آہستہ آہستہ پڑھا اس لیے کہ آج کا دن گریہ زیادہ ہو آپ کے بھی دل کو سکون ملے کہ ہم نے حسین کی ماں کا ماتم آپ بھی مولا حسین کو بول سکے کہ مولا میرے آپ کی ماں کا پرسہ آج آپ کو زمانے کے امام کو پرسہ دینا ہو سکتا کہ اس مدلس پہ کہیں میرا امام زمانہ بھی بیٹھا وہ کہ میری دادی کا پرسہ دینے والا اللہ تم کو آباد رکھا عزیزوں ہم ہمیشہ بی بی سہرہ کو پرسہ دیتے کبھی مولا حسن کا دیا مولا حسین کا دیا دونوں سیدانیوں کا دیا کبھی مولا کا کبھی رسول کا ہر امام کو پرسہ بی بی سہرہ کو دیتے آج سارے معصومین کو پرسہ بی بی سہرہ کا دے بولو مولا حسن مولا حسین کو کیا 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 ماں کا پرسہ دینے آئے رسول اللہ کو بولو کیا کیا بیٹی کا پرس عزیزہ کے وقت گزر رہا تھا ایک ایک دن گزرتا تھا اب بالکل شہدت سے کچھ دن پہلے بی بی تو جانتی تھی کہ میری تاریخ کونسی یہ شہدت کی پورا انتظام کرنے لگی بچوں کے کپڑوں کا انتظام چھوٹے چھوٹے بچے آپ امیجن کرو کہ ایک ماں کے جانے سے گھر کا حال کیا ہو وہی تو علی نے کہا تھا کہ فاطمہ تمہارے بعد میری زندگی اندھیری ہو گئی بچوں کا انتظام ان کے لباس کا ان کے اس لیے کہ کوئی کیلر کے بعد جا کے کپڑے سٹیچ نہیں ہوتے تھے جو بھی لباس سٹیچ ہوتے تھے بی بی زہرہ خود اپنے بچوں کے لباس کو سٹیچ کرتی ایک ماں ہے نا ماں کو جیسے طرف تھی ماں کو جیسے قیال کسی اور عورت کو تو نہیں ہو سکتا پورا انتظام کرنا ایک ایک لباس کا چیک کرنا سینہ کھانے کا دیکھنے بی بی جانتی ہے کہ وہ تاریخ ہیں غریب آری اس کے بعد وہ ماں کی طرف کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا یہ بڑی فگر نہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا جیسے ایک ماں کو فگر ہو بی بی نے وہ سٹیچ آیا کہ بی بی لباس سی رہی تھی ایک گلس سی رہی تھی سیتے سیتے بی بی زینب نے نوٹیس کیا کہ ایک کرتا ہے بہت بڑا کرتا ہے اور بی بی فاتیمہ سچ کرتی جاری روہ جاری کوئی لباس سیتے ہوئے فاتیمہ روڑی نہیں آپ سمجھ گئے آپ سمجھ گئے مولا آپ کو آباد رکھے مولا تم کو آباد رکھے مولا تم کو آباد رکھے آپ سمجھ گئے میرا عیشہ راکھی در بی بی اتنا لباس سیتے ہوئی لیکن یہ کرتا سیتے سیتے بہت رہ رہی بیٹی ہے سمجھ گئی ماں کے خرید نہیں جاگے کہا اممہ آپ ہمارے سارے نباس سیتے ہیں لیکن کبھی اتنا گریہ نہیں کرتی جسا ہی اس کھٹے کو سیتے ہو میں مسلسل یہ نوٹیس کر رہی جہاں کیا آپ یہ گھٹا اٹھاتی ہے روی جاتی ہے بی بی رونے مگلی کچھ نے بولی بی بیٹی ہے ماں کے خدور میں آورس میں جاکے اپنے دونوں ہاتھوں کے وہاں کے گھلے پہ دال دی دال کے کہا اممہ بتاؤ یہ گھٹے میں کیا ہے کہ آپ اتنا رو کیوں نہیں ہے یہ کس کا گھٹا ہے تو اس وقت میری شہزادی نے کہا کہ بیٹی یہ تیرے بھائی سارے کھٹا گھٹا ہے بی بی زینم نے گھٹے کو دیکھا اور دیکھ کے کہا امان رب یا چھٹا یہ کھٹا تو مہت پڑا آخر تو اس نے بینا کہا کہ بیٹی یہ کھٹا فکر تم کو دوں گی یاد رکھنا جب بھی تمہارا بھائی کھٹا مانگے سمجھنا بھی وہ واپس کبھی نہیں آئے گا مولا آباد رکھے مولا آباد رکھا تمہارا بھائی کبھی واپس نہیں آئے گا جب یہ کہا سکیچ ہو گیا پورتہ دے دیا گیا پچاس سال کے بعد ففٹی ایئرز تک بی بی زینب نے اس کرتے کی حفاظت آیا جب مدینہ سے چل رہی تھی تو اس وقت بھی اپنے ساتھ اس کرتے کو لے لیا تھا پچاس سال کے بعد جب آشورے کا دن آیا پورا گھر لڑ گیا اثر کا وقت آیا مولا حسین چوتھے امام کے پاس جاکے مسیحتیں بھی کر چکے کہ میرے شیعوں دو میرا سلام کہنا کہنا دھڑنا پانی پینا دو میری اتیاز کویا جب پانی پیو یہ بولو سلوات پر حسین لابن پر یسیر پھر کہا کہ میرے لال میرے شیعوں سے کہو کہ جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کریں یہ دو تو آپ نے آرام سے سن لیا تیسری سنو گے کہا پہ رو گے حسین نے کہا میرے لال میرے شیعوں سے کہو میں نے بہت یاد کیا جب میں اپنے علی ازگر کے لیے پانی پانگ رہا تھا کہ کاش میرا شیعہ ہوتا دیکھتا حسین کتنا غریب ہے وہاں وہاں سے مولا حسین شہزادی زینب کے ساتھ بیڈی کے خیرے میں آئے بہن اور بھائی ساتھ بیڈ کے گفتگو ہوئی دوران گفتگو مولا حسین نے وسیعتیں کی بی بی زینب نے بھی کچھ کہا اس کے بعد ایک منزل ایسی آئی کہ جناب زینب نے کہا کہ بھئیان گنے پہ سے یہ رومال کو ہٹا ہو رومال حسین کا دلو مبارک نمائیہ ہوا کہ نمائیہ ہوا تو زینب نے یہاں میں بوسہ دے کے کہا بھائیان یہ امہ فاطمہ کی وسیعت تھی آئیستہ مت رو آئیستہ مت رو یہ امہ فاطمہ کی وسیعت تھی کہ میری طرف سے میرے حسین کے جنہوں کو یاد کرتا اب حسین کو کچھ یاد آیا کہا مہم بھادو سے ریدا کو ہٹا ریدا ہٹائے تو بوسہ دے کے کہا یہ بھادا علی نے کہا تھا کہ میری طرف سے میری بیٹی کے باغوں کو بوسہ دے گا اب اس کے بعد حسین نے کہا کہ مہم بھورتہ لے کر رہا زینب نے دھرتا دیا حسین نے چاپ چاپ کر دیا اور گلے میں دال دیا حسین نے کہ گلے میں زینب نے اپنے دونوں ہاتھ دال دیا گا بھائیہ یہ اپنے کہا تھا جب تُو باپس نہیں آگے بس میں نے مجلس ختم کر دی ختم کر دی میں نے مجلس بی بی تمہارے بھورتہ کو خبول کرے یہ کرتہ لوٹا گیا تھا چاک چاک اس لئے پھار لیا تھا حسین نے کہ ظالمین کرتہ لے کے چلے نہ جاؤ جب رہائی ہوئی اور تبرکات آئے شام میں تو اس وقت سارے تبرکات میں جس میں مولا حسین کی انگوٹھی بھی دی آپ کو بولو ظالمین نے انگوٹھی بھی دی انگوٹھی نہیں اتر رہی تھی تو ظالمین نے انگوٹھی بھی دی ایک ایک چیز لے کر تو بی بی زینب نے کرتے کو اٹھا تو پوچھا گیا تھا کہ یہ کرتہ اٹھا رہے کیوں اتنی ایتیار اس کرتے کے لئے تو سارے زینب نے کہا تھا یہ میری ماں کا کرتہ ہے یہ کرتے کو لا کے زینب نے جب واپس آئی تو خبر فاطمہ پہ رکھ کے کہا تھا میں کرتہ واپس لانی لیکن جب آپ نے یہ کرتہ دیا تھا اس پہ تیروں کے نشان نہیں تھے اس پہ تلواروں کے نشان نہیں تھے اس پہ تیروں کے نشان ہے میرے بھئیہ کا خون لگا ہوا بس بی بی تمہارے پڑسے کو خبول کر لے یہ مجلس بی بی خبول کر لے دو منٹ میں میں مجلس ختم کرتے ہیں یہ وہ کرتہ جو بی بی فاطمہ نے بی بی زینب کو دیا تھا بعض روایتوں میں کہ وہ کرتہ لاہب کے اندر ہی چلا گیا برحال وہ بحث کرنا نہیں ہے یہ کرتہ واپس آیا اسے کے میری شہزادی کے ہاتھ سے سلاوہ کھڑتا تھا اس کے بعد وہ منزل آئی کہ آج کی تاریخ آئی یہ تاریخ شہدت کی فاطمہ نے وسیعتیں کی آپ مسلسل سنتے ہوئے آ رہے ہیں ایک ایک وسیعت کرتے کرتے ایک منزل پہ آکے کہا تھا کہ ابو الحسن میرے حسین کا خیال رکھتا ہے ابو الحسن میرے چار بچے ہیں لیکن حسین کو پیاز بہت لگتی ہے ماں ہے نا کہا کہ روح میں حسین کے بسر کے غریب پانی رکھتی ہوں تم بھی پانی رکھ دے نا اس کے بعد اسما سے وسیعتیں کی اور کہا کہ اسما ہم ہجرے میں جارے جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا ہم زندہ آواز رک جائے تو سمجھ جانا ہم بابا کے پاس چلے گئے اس کے بعد جو وسیعتیں اسما کو آپ طرف کے رو گئے یہ کہا اسما ہم بابا کے پاس چلے گئے سمجھ جانا کہ میری آواز رکھ دے لیکن اگر میرے بچے آئیں بعد میں تو پہلے خبر نہیں دینا پہلے روٹی کھلانا اس لیے کہ بات میں میرے بچوں بھوکے رہ جائیں گے میرے بچوں کو پھانا دے گا کسی طرف ہے کسی طرف ہے بچوں کا واسطہ دے جو بی بی سہرہ سے دعا ماننا وہی ہوا شہزادی حجرے میں گئی کچھ دیر کے بعد آواز رکی آواز رکنے کے بعد اسما سمجھ گئے اب آپ میری طرف دیکھو گریہ کرنا روز یہ طریقہ تھا مولا حسن مولا حسین جب مسجد میں جاتے تھے گھر سے باہر جاتے تھے یہ دونوں کا روز کا طریقہ تھا اگر باہر جا رہے تو جب واپس آتے جو ایک فطرہ تھے ایک نیچر ہے بچوں کے جیسی گھر میں انٹر ہوتے تھے دونوں شہزادے پکارتے تھے اممہ اگر بی بی سامنے بیٹی ہوئے تو دونوں جا کے ماں کو حق کرتے تھے ایک نیچرل چیز ہے بچے جا کے ماں کو حق کرتے تھے میں پہلے حق کروں گا یہ تم اس طرح سے دونوں شہزادے جاتے تھے ماں کو حق کرتے تھے اور فاطمہ ایسے ہاتھوں کو پھلا کے بچوں کو اگر بی بی اندر کے حجرے میں ہوتی تو یہ بچے انٹر ہوتے بھکارتے ہیں اممہ تم کہاں ہو تو اندر سے فاطمہ کی آواز آتی میرے لار میں یہاں ہوں تو بچے اندر جاتے ہیں آج جب بچے دونوں اندر ہوئے بی بی کو نہیں دیکھا تو اسی اندر سے کہا اممہ تم کہا ہو تو آواز نہیں آئی بچے گھوڑا آگئے پھر کہا اممہ تم کہا ہو دیکھا اسمہ دستخاب کی جھاڑی روٹی رکھی ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا بچوں گھانا گھا 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 حسن خامون بٹ گئے حسین نے اسمہ کو بے گھا گھانے کو بے گھا دیکھے کہا اسمہ جو نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے مان کے بغار دھانا دھایا ہماری مان کا ہے اب جو گئے تو دوستو فاطمہ دنیا سے چلی گئی تھی بچے ہیں پاہ دیگار میری مظلوم شہزادی کا آواز تھا ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرمائے ہماری یہ پوری مجلس ہے یا میں فاطمہ کی بیری خبول کر لیں اور جن جن لوگوں نے ان مجالیس کے نخواد میں حصہ لیا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے یہاں جتنے مرحومین دفنیں ان کے درجات بلند فرمائے اور ودگار جنت البخی جنت المولا جہاں جناب ابو طالب اور بی بی ختیجت الکبرہ اسلام کا یہ پہلا خبرستان جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت نبوہ کی جہاں جہاں خبریں ہے اللہ اس کو ری بیلڈ کر دے روشن کر دے سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے فرزند مظلوم بی بی زہرہ ہمارے پرسے کو خبول کرے پورے معصومین کو میں بی بی کا پرسہ دیتا ہوں بی بی کا پرسہ آپ خبول کر اور بحق بیمار کربلا بیمار مدینہ اللہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ایک بہت معصوم بچہ محمد موسن ابباس ناہید کینسر ہو گیا سات آٹھ سال کا بچہ ہے پوردگار تجھے بیمار کربلا بیمار مدینہ میری مظلوم شہزادی بی بی فاطمہ تو زہرہ کا واسطہ اس بچے کو اور دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چانے والا ہے ان بیماروں کو صحت کام ملا ہر بیماری سے ہم کو بچا دے جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کرو ہر آنے والی بیماری سے بچا دیں اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور عالی محمد اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں آمال ایسے ہو کہ میری مظلوم بی بی ہم سے راضی ہو جائے شفاعت بی بی فاطمہ ہم کو نصیب ہو انشاءاللہ اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شکا فاطحہ نہیں پڑھا رہا شہدت کا دن ہے اللہ سارے مرومین کے درجات کو بلند فرما اللہ سارے مرمین ہے